اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ورٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کو ڈروک کرنے کے طریقے کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ ہے ایک آئیڈینٹیٹی کارڈ بلکل ایسا ہی جو ہے ہم لوگ آئیڈی کارڈ آج کس ویڈیو میں جو ہے کورل ڈرامے ڈرو کرنا سیکھیں گے تو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کروا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے ہمارا یوٹیوب چینل انس کے بیٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس کے بیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثورت ملتے رہے ہیں تو چلیئے دوستو یہ مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویس کیے بغیر ہم لوگ جو ہے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ پر اپنا کورلڈرا اوپن کر لیا یہاں پر جو ہے میں کورلڈرا کا نائن ورجن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورلڈرا کا کوئی بھی ورجن یوز کر لیجئے سب میں جو ہے میکنگ کا پروسیس بلکو سیم ہے یہاں میرے پاس ایک جو ہے آئی ڈی کارڈ جو کے آل ٹو آل میرے پاس سی ڈیر فائل میں ہے یہ میں نے یہاں پر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں آئی ڈیا ملتا رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی چیز ڈراؤ کرنی ہے ایک نیو جو ہے ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ کو ڈراؤ کرنے کے لیے یہاں پر کچھ انگریڈینٹس ہیں اور یہ جو ہے میں نے ایک سائز لگایا ہوا ہے بائی ڈی فال جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آئی ڈی کارڈ کے ویسے تو آئی ڈی کارڈ کے سائزز وغیرہ جو ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں کئی بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں نے ریکٹانگولر ٹول کی بند سے جسٹ ایک ریکٹانگولر یہاں پر ڈراؤ کی ہوئی ہے اسی میں جو ہے ہم لوگ آئی ڈی کارڈ کو بنانا سیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سائز لگانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے ایفیکٹ میں اور یہاں سے چلے جانا ہے کاؤنٹر ٹول میں ان سائٹ پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ایک کوپی لینی ہے زیرو پوائنٹ ٹو انچز کی یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک کوپی آگئی اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو سیپرٹ کر لیا اور سیپرٹ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے اس کے کارنرز کو گول کر لینا ہے یہاں سے میں نے سیمپلی اس کے کارنر کو گول کر دیا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ییلو کلر جو ہے فیل کر دیا اور یہاں سے میں نے رائٹ کلک کر کے اس کی آوٹ لینڈ کو بلکل ختم کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی پروفائل فوٹو کے لینے ایک جو ہے سرکل ڈراؤ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے سیمپلی ایک سرکل ڈراؤ کیا ایلپس ٹول کی مدد سے اور یہاں سے میں اس کو سائز دے دیتا ہوں تو یہاں سے میں نے سرکل کو سائز دے دینا ہے بلکل ون پوائنٹ سکس تھرٹی اور ون پوائنٹ سکس تھرٹی کا میں نے یہاں پر ایک جو ہے سرکل یہاں پر میں ڈراؤ کر لینا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس بلکل ایک سرکل آگیا سو فائنلی اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے بلکل ہم لوگوں نے سرکل کو سینٹر میں کیا اور سینٹر میں کر لینے کے بعد میں اس میں وائٹ کلر فیل کر دیا اور آوٹ لین کو میں نے یہاں سے بلکل ختم کر دیا سرکل کو سیلیکٹ کیا اور شفٹ کی مدد سے ہم لوگوں نے پیچھے والی یعنی کہ ہماری جو ییلو کلر کی شیپ ہیں اس کو ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیا اور سیمپلی سی کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے فوٹو کو سیمپلی کنٹرول پیج اپ سے فرنٹ آف پیج کرنا ہے اور شفٹ کی مدد سے ہم لوگوں نے فوٹو اور سرکل کو دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے سی ای کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ بلکل سینٹر میں ہو جائیں گے اور میں اس کو جو ہے تھوڑا سا سینٹر میں کر لینا ہے الائیمنٹ کو میں اس کی یہاں پر ٹھیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سیمپلی فوٹو کو کنٹرول پیج ڈاؤن سے بیک آف پیج کرنا ہے اور بیک آف پیج کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے سیمپلی ایفیکٹ میں چلے جانا ہے اور پاور کلپ میں جانے کے بعد پلیس انسائٹ کنٹینر میں آکے ہم لوگوں نے جو ہے اپنی فوٹو کو اس کے اندر کنٹینر کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کہ آئیے میرے پاس ایک لوگو ہے آپ لوگ جو ہے جس کمپنی کے بھی ایمپلائی کا جو ہے ویسٹنگ یعنی کے آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں اسی کمپنی کا آپ لوگ جو ہے لوگو یوز کریے گا جیسا کہ میں یہاں پر سیمپلی اپنے جو ہے چینل کا ہی لوگو میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں یہاں پر سیمپلی میں بلیک کلر فیل کر دیتا ہوں اور اس کے اندر والے ہمارے جو ٹیکسٹ ہیں میں ان کو یہاں پر کر دیتا ہوں وائٹ بلکل یہ جو ہے میں نے یہاں پر ایک لوگو جو ہے بنا لیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سیمپلی ہم لوگوں نے اس کو بھی شفٹ کی مدد سے سلیٹ کر کے سینٹر میں کر لینا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو نیچے کی جانب ڈریک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے فوٹو کو تھوڑا سا اور نیچے کر لی ہے اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے نیچے کی جانب ہم جو ہے کلائنٹ کا نیم ٹائپ کریں گے تو میں نے یہاں پر سیمپلی ٹیکسٹ ٹول لیا اور یہاں پر جو ہے میں اگزیمپل کے طور پر اپنا ہی نیم میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں میں نے سیمپلی ایم لکھا یہاں پر اور یہاں پر جو ہے میں سیمپلی ایم ڈاٹ اے این اے ایس میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سب کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور یہاں سے جو ہے میں اس کو کنٹرول کے سے میں اس کو جو ہے سیپرٹ کر لوں گا اور سیپرٹ کر لینے کے بعد میں نے ایم کو سیمپلی یہاں پر سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جو ہے بی اے این ڈبل ایف میں یہاں پر ایک جو ہے فونٹ میں نے یہاں پر چوز کر لیا اور اے این اے ایس کا جو فونٹ ہے وہ میں یہاں پر جو ہے میں یہاں پر چوز کر لوں گا میں نے یہاں پر ٹائمز جو ہے چوز کر لیا چوز کر لینے کے بعد میں نے سب کو سیلیکٹ کیا اور میں نے یہاں سے جو ہے ان کو کمبائن کر دیا اور کمبائن کر لینے کے بعد سمپلی میں نے اس کی فوٹو کے نیچے جو ہے اس کو ایڈجیسٹ کر دیا برکل اس طرح سے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کہا ہے نیچے کی جانب جو ہے میں گرافک ڈیزائنر لکھوں گا گرافک ڈیزائنر میں نے یہاں پر لکھا اور لکھنے کے بعد جو ہے سمپلی ہم لوگ جو ہے اس کو بھی یہاں پر بی اے این اف یہاں پر جو ہے میں اس کے بھی فونٹ کو یہاں پر بی اے این اف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کہا سمپلی ہم لوگوں نے اس کے سائز کو جو ہے میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور بلکل میں اس کے جو ہے سینٹر میں اڈجیسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو جو ہے اوپر کی جانب موف کر دیتا ہوں اور بلکل میں نے یہاں پر گرافک ڈیزائنر جو ہے اس کے نیچے لکھ دیا دونوں کو شفٹ کی مدد سے سیلیکٹ کر کے سی کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں ہو گئے اس کے بعد میں دونوں کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے کر لیا گروپ اور گروپ کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے سیمپلی آگے کرنا ہے اب ہم لوگوں نے سیمپلی اس فوٹو کو یہاں پر رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے اس کو بٹ میپ میں جانے کے بعد اس کو کنورٹو بٹ میپ کر لینا ہے اور کنورٹو بٹ میپ کر لینے کے بعد میں نے اس کو اوکے کر دینا ہے میں نے اس کو جو ہے سی ایم آئی کے کلر پر کنورٹو بٹ میپ کیا اور convert to bitmap کر لینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگوں نے effect میں چلے جانے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے drop shadow میں چلے جانا ہے اور یہاں سے simply ہم لوگوں نے circle کی shadow کو drop کر لینا ہے اور یہاں سے direction جو ہے میں اس کی کرتا ہوں middle اور اس کی shadow کے پھلاو کو میں یہاں پہ کرتا ہوں 5 اور simply ہم لوگ جو ہے اس کو shadow کو جو ہے ہم لوگ separate کر لیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے simply control پہ جب سے front of page کیا اور اس کے جو ہے back پہ ہم لوگوں نے circle کو simply adjust کر دیا اور circle کو light کرنے کے لیے ہم لوگ simply یہاں سے transparency tool میں جائیں گے اور uniform پہ ہم لوگ جو ہے اس کو transparent کر دیں گے اور میں نے یہاں سے اس کے جو ہے pixels کو کر دینا ہے 75 point پہ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک 3dc shape یہاں پہ بن گئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ جو ہے social media کے کچھ links ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ youtube facebook اور جو ہے یہاں پر میں نے google کے blogger کا جو ہے یہاں پہ icon بنائے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے آپ لوگ اپنی website کا name بغیرہ بھی type کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر domain name جو ہے اپنا پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بالکل center میں کر دیا اور center میں کر لینے کے بعد ہم لوگ جو ہے نیچے سے اپنے name کو میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ دونوں کو select کیا اور select کر لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے center میں کر دیا اور لوگوں کو بھی میں یہاں پر simply adjust کر دیتا ہوں میں نے اس کو بھی center میں کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے سب کو select کیا c کا button پریس کی تو یہ بلکس سارے center میں ہو گئے اور یہاں سے میں اس کو کر لیا group اور group کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے shift کی مدد سے پیچھے والے اپنے yellow color کے background کو select کیا c e کا button پریس کیا تو یہ بلکل جو ہے card کے center میں ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اس line کو simply ہم لوگوں نے یہاں پہ select کرنے نہ ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے right بلکس کے اوپر double click کرنا ہے یہاں پر میں ڈبل کلک کیا اور یہاں سے width جو ہے میں اس کی کر دیتا ہوں one corners go line caps behind field scale with image کیا اور اس کے جو ہے style کو میں یہاں پر change کر دیتا ہوں بلکل جو ہے میں نے یہاں پر outline کی style کو change کر دیا ہے so finally ہمارے پاس جو ہے یہاں پر بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے ایک simple سا unique سا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک جو ہے identity card draw کرنا سیکھا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل انس کمیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیکے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس ریپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے طور پر ملتی رہے ہیں اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات